رس یونانی فارمیسی گردے پتے میں پتری دوبارہ پتری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج فیٹی لیور میڈیسن بھی دستیاب بھادرپورا ایکس روڈ 9390610436 پر کانٹیک کریں السلام علیکم ناظرین سیونیچ نیوز سچ کو رکھے آپ کے آگے سید سلم جو سوشل ورکر بھی ہیں اور تقریباً آپ کے بیچ رہتے ہیں عوامی مسائل لے کر غریب اور بیوہ خواتینوں کی مدد کرنے کی اپیل کی اس لیے کہ کچھ خواتین کے شہر ان لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں اور انہیں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں دے رہے ہیں اس لیے انہوں نے یہ اپیل کی اور اس اپیل میں انہوں نے کیا کہا آئیے سنتے ہیں تمام تفصیلات اسلام علیکم دوستو آپ لوگ مسلسل ہمارے تخاریر میں میرے اور عمجداللہ خیط کا تخاریر میں مسلسل ہمارے مسلم خواتین کے بارے میں آپ لوگ سن رہے تھے کہ کیسے حالات سے گزر رہے ہیں ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے ہزاروں ہزاروں بیوائے ہیں اور بیمار ہیں اور ایسے خواتین کا ذکر بار بار ہمارے تخاریر میں کر رہے تھے جن کے شہر شراب پیتے کماتے نہیں گانجا پیتے بیویوں کو مارنا بچوں کو نہیں دیکھنا اور ایسے ہزاروں کیسے سے جس میں عورتوں کو نہ طلاق دینا نہ کھلا دینا یعنی بیچ حضر لٹکا کے رکھ دینا یہ خواتین جائیں گے کہاں اس کے بارے میں ہم برابر آواز اٹھا رہے تھے اور یہ جو یاخدپرا سیگمنٹ ہے یاخدپرا حلقہ ہے طلاب کٹا نشمن نگر امان نگر مولا کا چھلا گنگا نگر سلم ایک بڑا بڑا سیکشن ہے جس کے اندر جو ہے یہ مسائل بہت زیادہ ہے ویسے تو پرانے شہر کے اندر یہ مسائل ہیں ہر علاقے میں ہیں چاہے وہ بابا نگر ہو حسن نگر ہو اور کہیں بھی ہو پرانے شہر کے اندر مسلمانوں کے اندر ایک بڑی بیماری جو ہے یہ پھیلی بھی ہے کہ اپنے بیویوں کو نہیں دیکھنا بچوں کو نہیں پالنا اور ان کو ایسے حالات میں چھوڑ دینا یا وہ مر جانا خودکشی کر لینا یا کوئی برا کام کرنا اس منزل کے اوپر اس حالات کے اوپر لاکے ان عورتوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے اس کے لیے ہم کو ایک ایمیلے کی ضرورت تھی ایک دو ایمیلوں کی ضرورت تھی جو ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کانسلنگ کرے مساجد کے اماموں کو خطیبوں کو ذمہ دار بنائیں اور جو علماء اکرام ہیں ان سے گزاریش کریں کہ بھائی بستیوں میں جو ہے کانسلنگ سینٹرس لگائیں اور ان مسائل کو حل کریں لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ یا مایم کی بوکسنگ کے آگے حرام کے اور یہی خواتین دالتی ہیں نکل کے یہی خواتین ان کو منتخب کرتی ہیں نتیجہ یہ نکلتا ہے یہ خواتین اپنے پیروں پہ خود قراری مار لیتی ہیں یہ خواتین پانس سو روپے دیکھتی ہے الیکشن کے دن جو ان کو ورغلا کے پانچ پانس سو روپے دے کے اور دلہ لیتے آکے ابھی لوگ غریب ہیں پریشان ہیں پانس سو روپے سامنے نظر آتے نوٹ وہ نشان میٹتے ہیں جا کے دال کے آتے ہیں غربت ہے پریشانی ہیں اور اس پریشانی کا پورا پورا فائدہ یہ منجلس اتحاد المسلمین اس کی خیادت ان کے ایم ایل ایک ان کے کارپوریٹر ان کے خواتین ورکرز کارپوریٹر نیا کارپوریٹر کارپورٹر نیا جو ہے وہ لوگ اٹھاتے ہیں اور ان خواتین کی زندگی کو ویسے ہی برباد پڑے رہنے دیتی ہیں کیونکہ ان کی تو مدد کرنے سے خاصی رہیں یہ لوگ ان کی مدد نہیں کرتے کچھ بھی ان کو ویسے چھوڑ دیتے ووٹ لیو اور بھاگ جاؤ اس کے بعد میں نل لائٹ مہوری ڈرینیش یہ بھر گئی صاف کرانا ساٹھ سال سے یہ نل لائٹ مہوری صاف کرانے میں لگے ہوئے ہیں اسی کو کہتے ہیں وہ لوگ ڈیولیپمنٹ اسی کو کہتے ہیں کہ لاکھوں روپے کے ترخیاتی کام اصل کام ہے ان بیواؤں کو ان پریشان حال عورتوں کو یہ یتیموں یسیروں کو یہ ماسیم بچوں کو تعلیم ہونا ان عورتوں کو کھانے کے لیے ہونا جو بیمار ہے ان کو راشن ہونا اور اچھی سے اچھی زندگی یہ بے سہارا لوگوں کو دلانے کی کوشش کرنا جو منجس اتحاد المسلم ان کا کوئی منفیسٹو نہیں ہے جتنے پریشان رہیں گے جتنے لوگ بیواؤں رہیں گے کھانے کو نہیں رہے گا اور جتنے یتیم یسیر رہیں گے اور جتنے عورتیں طلاق شدہ ہو یا بغر طلاق شدہ پڑی رہو ایسا پانچ پانچ سو روپے میں ان کو دستیاب رہے گی ان کا کام یہ ہے ان کا کام یہ ہے کہ صرف اور صرف عورتوں کا استحصال کرنا عورتوں کو استعمال کرنا ووٹ لینا اور رہے فرار یختیار کرنا ان کا کام ہے ابھی میرے پاس وہی طلاب کٹا جہاں پہ ہم نے تخریریں کر کر کے لوگوں کو بتایا یہاں سے کافی خواتین میرے پاس آتی ہے اور ان کی جو بھی مدد کرنا ہے میں کرتا ہوں یہاں پہنچی ہیں اس خاتون کے چار بچے ہیں اس لڑکی کے چار چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ایک بچی ہینڈی کیپ ہے شہر اس کو چھوڑ دیا کاماتا نہیں آورہ گردی کرتا چار بچوں کی ذمہ داری جو ہے لینے کو تیار نہیں بیزار ہو کے اس لڑکی نے اسے طلاق لے لیا میتیجہ کیا نکلا کہ وہ اپنی ماں کے پاس آگئی ماں بھی غریب اور بچوں کے کھانے کا مسئلہ اور اس کے خود کھانے کا مسئلہ بچوں کے اسکول کا مسئلہ ایک بچی ہینڈی کیپ وہ اپنی خالہ کو لے کر آئی والدہ کو کان کو سنے نہیں آتا والدہ بہرے ہیں اور خالہ کو لے کیا ہی ہیں وہ خالہ پتہ اٹھاتے ہوئے یہاں میرے پاس پہنچی ہے وہ بھی پریشانے خالہ خالہ بھی بیوہ ہے خالہ کو بھی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے نہ راشن سے لے کے نہ کش ایک دو ہزار روپے وظیفہ آتا ہے وہ اس سے خاتون کا گزر بسر ہوتا ہے اب وہ جو لڑکی ہے چار بچوں کی جو ماں ہیں اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے نہ پینشن ہے نہ کسی نے اس کو پینشن میں مدد کی نہ وہ بچی ہینڈی کیپ ہے نہ اس میں کوئی مدد کیا نہ اس کو کوئی راشن دینے والا نہ اس کے کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہ کوئی اس کو پوچھنے والا کہ تم کیا کھائے کیا پیئے کیا ضرورت ہے کچھ نہیں اور نہ یہ جو فیملی ہوتی ہے یہ ان کے اطراف میں جو لوگ رہتے ہیں خاندان کی جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی غریب ہوتے ہیں ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہوتا ایسے میں یہ لوگ آس کے لیے نکلتے ہیں یہاں وہاں کوئی پتا بتا دیتا ہے کہ وہاں سید سلیم صاحب کے پاس چلے جاؤ کوئی پتا بتا دیتا ہے عمجد اللہ خان صاحب کے پاس چلے جاؤ یہ لوگ پھر پھرا کے نکل کے آتی ہے آس میں اور خیر اللہ تعالیٰ اپنے سے کچھ کام کروا دیتا ہے ان لوگوں کا اپن بیٹھے ہیں ان لوگوں کی خدمت کے لیے میں پھر ان تمام خواتین کو ہیدرابت کی پرانے شہر کی تمام عورتوں سے کہوں گا اللہ کی طرف سے چونکہ حقدار کو تم نہیں جتاتے جو کام کرنا چاہتا ہے تم لوگ ایسے لوگوں کو جتاتے ہو پانچ سو روپے میں جو اوٹ لے کے بھاگ جاتے ہو تو ان تمام لوگوں کا گناہ جو پریشان لوگ ہیں تو پانچ سو روپے میں تم خواتین وہ گناہ خرید رہے ہو تم بھی اچھے نہیں رہو گے تمہاری اولاد بھی اچھی نہیں رہے گی یہ میں کھلا کھلا کہہ رہا ہوں سارے پریشانیاں بیماریاں تمہارے گھر پہ دستک دیں گی کہ تم نے حقدار کا حق مار کے اوٹ تم لوگوں نے ان لوگوں کو دیا جو خوم کیلئے کچھ نہیں کرتے برحال ہم سے کیا ہو سکتا ہے ہم کریں گے لیکن یہ اپیل کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے کہ جو جو خواتین نے نشان کو پوچھ پوچھ کے پاس سو روپے میں جو اوٹ دیتے ہوئے نظر آئے اللہ تم سے حساب لے گا اور پرانے شہر کے اندر اچھے لوگوں کو جیتا ہو جو یہ پریشان حال عوام کی خدمت کر سکے آئیے اس لڑکی سے ہم اس کی پریشانی کو سنتے ہیں اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ جو سنائے گی کہ یہ کس حال میں ہیں کس تکلیف میں ہیں کس پریشانی میں ہیں آپ کو اس کی پریشانی سن کے خود اندازہ ہو جائے گا اب اس کے بعد آپ سنچیں گے کہاں ہیں یمائیم والے کہاں ہیں مرید مری بڑی بڑی باتیں مریدیں کرتے ہیں کہاں ہیں کیا سکتے ہو نہیں کر سکتے کیوں تم خود مہتاج ہے تیری اور دلانا تمہارا کام میں اس سے ہٹ کے کسی کے مدد کرنا تمہارے نصیب میں نہیں ہے سلام علیکم کیا نام ہے آپ کو کیا نام ہے آپ کو میرا نام روبینا ہے روبینا روبینا کتنے بچے ہیں آپ کے چار تین بیٹیاں ہے ایک بیٹا ہے تین بیٹیاں ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہینڈی کیپ ہے کون سی بیٹی ہینڈی کیپ ہے چل پھر نہیں سکتی ہے اس کو پینچن آتا ہے کیوں کسی نے آپ کی کوئی مدد نہیں کی یا میام والوں کے پاس نہیں گئے وہ کیا یہ آپ کا کیا ہے آپ بیوہ ہے نا کون ہیں ڈیویس پیپر آپ کو ڈیویس پیپر آپ کو کب ہو ڈیویس پیپر آپ کو چھے سال ہو گیا چھے سال سے آپ کو پینچن نہیں ہے وضیفہ نہیں ہے آپ کو پھر چار بچوں کو کیسا پال رہے ہیں ممی پیسے والے ہیں تو پھر کیسے چلتا آپ کے بچوں کا آپ کو ایسے کیسا بچوں کا کھانا پینا ہے بچی ہینڈی کیپ ہے آپ بیوہ ہے آپ کو کان کو سننی نہیں آتا پھر چلتا کیسا ہے آپ کون ہے ان کے خالہ ہے آپ بیوہ ہے میں بیوہ میں تو بھی کوئی نہیں دینے والا میں تو بھی کوئی نہیں دینے والا آپ بھی طلاب کے ٹیمیر رہتے ہیں میں طلاب کے ٹیمیر رہتے ہیں اب چاہتے ہیں دن چیت سال ہو جا چھوڑ کے کمانا نہیں کمانا نہیں بچوں کا خرچہ نہیں بھی جیسے سال سے اور اسکول جو بھی پڑھانا ہے میں اس پڑھا لیتی ہوں تو میں اس پڑھا لیتی ہوں کچھ سے نہیں رہتا اگر میں پوچھ بھی کریں تو نہیں ہے میرے پاس بول لے گا یہ میرے پاس ہاتھ لو میں ہی بولتے رہے ہیں جی ایسا بولتا ہے اور دوسری بات کیا بولتے ہیں ہاں بتا مانا نہیں ہے اور تو نہ بچوں کو آکے پوچھتا نہیں کرتا نہیں پھر سال ہو گیا کھوڑ کے ہوا مینٹینس کا بھی کیس دھالی تھی ہاں میں نے کتمیاتا بھی کیس بھی کچھ بھی نہیں کر آیا وہ واقینوں سے بات کر لے کہ اپنا پن وہ واقینوں ادر ہوگئے میں ادر ہوگی کچھ بھی پوچھے تو نہیں نہیں ہے میرے پاس ہے ہشنے بھائی میں کیا جیوں پوچھ رہا میں پوری چار بچوں کا خرچہ کیسا نکالنا ہوں رف تو میں کیا کروں میرے گنے بھی نہیں ہے کمانے گا تو کماؤ تم بولی تو بھی نہیں کماتا خالی پھرنا کرنا دوستوں نے گاڑیاں پہ پھرنا کرنا کہیں بار لڑی یہی وجہ سے ہوئی د به عنہrobief checklistا ہے کہ نہیں ہی روپے کار دھائیں روپے کار دھائیں ایک روپے کار مہنے ہی روپے میرے بچوں کو پہل ہیں بتیمینے ہماریس یہ بچی کے ہیڈی کیپ آپ انور بھائی کے پاس جائیں گے اس کا ایک صدرم سیٹیفیکٹ نکلتا نکالے وہ نہیں نہیں نکالے میں فرس ٹیم میں چھ سال سے صبر کر کر کے اپنے نکلی میں انکل سے باہر صدرم ایک صدرم سیٹیفیکٹ نکلتا انور بھائی باترتے ہماری دوست صدرم سیٹیفیکٹ نکالو یہ بچی کے چار ہزار روپے پینشن کروانے کا انشاءاللہ میرا وعدہ حکوم ہے میں خود جا کے بات کرنے کے پاس یہ آپ کی بچی کی صدرم پر نکال دینے کے پاس وہ فائلوں نے انور بھائی بنا دیتے آپ سے ایک روپیاں نے لیتے انور بے کساب ایک روپیاں ان کو دینے کی ضرورت دینیوں لیتے بھی نہیں آپ سے میرا نام بول دینے کے پاس یہ بنا یہ بچی کے چار ہزار روپے ایمیڈیٹلی آپ کو جو ہے ایک دو مینے کے اندر منظور کروانے آپ بیوہ ہے آپ کے بیوہ کا فارم کا ہے میرا دکھانا مجھے ان کا انہوں ہیں بیوہ انہوں ہیں آپ بھی تو بیوہ ہو رہے نا آپ کے سیٹیفیکٹ یہ ہے کہ فارم کو بھری ہے آپ انور بھائی کے پاس بھر کے جو جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے آپ کے شہر کا ڈائیور سیٹیفیکٹ لائٹ کی بیل اور آپ کے سیلندر کی بیل اور کیا بولتے ہو اکاؤنٹ کاوپی آدھار کاٹ کاوپی یہ تمام لگا کے انور بیوہ ساپ کو دیجئے انور بیوہ ساپ اس کو فائل کرتے آپ تین ہزار روپے آپ کو پیچھن انشاءاللہ ہم کروا دیں گے چار تین سات ہزار روپے آپ کو یہ مجھے کرو آپ کا نمبر بھاجی کرنے لکھا دیکھیں جائیے ہمارے پاس راشن نغارہ جب بھی آتا ہے تو آپ کو بولا کے راشن بھاجی دیتے ہیں اندر بھاجی کرنے لکھا دوں اور آپ کو تو وظیفہ آتا ہے بڑھ کے آئے گا وظیفہ آپ کو اور آپ کی والدہ کو جو کان کو سنے نہیں آتا جی ہو بلکل سنے نہیں آتا جی نہیں اچھا تو ان کا بھی اینٹ ہسپٹل میں جائے تو ان کا بھی ایک صدرم سیڈیفیکٹ بنتا وہ سیڈیفیکٹ بنا کے لے کے آئے تو ویسی فارم داخل کرے تو چار ہزار روپے ان کو بھی میں منظر کرواتو انشاءاللہ دعا ہوں نے یاد رکھا کہ تمام چیزیں آپ کو مل جائے گی تمام چیزوں کا آپ کی جو ہے انشاءاللہ اللہ چاہر تجھے مدد ہو جائے گی دوستو دوستو آپ نے دیکھا کہ کن حال میں آپ کے خواتین ہیں پرانے شہر کے اندر بڑی بڑی باتیں کرتے بڑی بڑی تخریریں کرتے نرندر موڈی یوگی نعرے لگاتے پھرنے والے ارے پہلے نیچے تو دیکھو اپنے اپنے نیچے اپنے اوٹروں کو تو دیکھو یاد تم چھ سال سے ایک بیوہ ہے چھ سال میں اس کے بچی کو نہ اس کو ہینڈی کیپ پینشن ہے نہ یہ بیوہ نوجوان بچی کو پینشن ہے نہ اس کی ماں بہری ہے سنے نہیں آتا اس کو بھی پینشن کی حقدار ہے اس کو بھی پینشن آ گیا تو سوچو آپ چار چار آٹ نودس گیارہ ہزار روپے اگر یہ گھر کو مل جائیں تو یہ گھر کے اندر یہ لوگ کھا لے سکتے بچوں کو اسکول کو بھیجا لے سکتے لیکن کوئی کر کے دینے والا نہیں ہے اگر یہ کسی یمائیم کے مرید کے ہاتھ کو لگے گلی کے وہ لے گا پانچھ ہزار روپے لاؤ وہ بچی کا صدرم نکالنے کا ہے وہ پانچھ ہزار روپے لاؤ آپ کے بیوہ کا سیٹیفیکٹ ڈالنا ہے آپ کے امی کا ڈالنا ایک پانچھ ہزار روپے لاؤ اب ان کے پاس پیسے رہتے نہیں یہ لوگ سمجھتے کہ آپ پیسے دیکھیں جو ہے دلانے کا ہے ایسے کے اندر وہ کام ہوتا بھی نہیں ان کا اور ان کو مدد ملتی بھی نہیں حکومت کی تو بہرحال آپ تمام سے گزاریش ہے کہ آپ لوگ جو ہے ایسے کیسے میں مدد کیجئے اگر اس لڑکی کی بھی کوئی مدد کرنا چاہتے ہیں تو میں نمبر ڈالتا ہوں کچھ بھی بھیج دیجئے راشن پانی کے لئے باخی میں یہ اوفیشل جو کام ہے میں کر کے دوں گا میرے دوست انبر بیک صاحب ہیں مغل ٹرسٹ وہ بھی فری میں کام کر کے دیتے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے ان کے پاس ریفر کرتا ہوں یہ فیلوں کو بنا کے جلد سے جلد یہ بچی کا جو ہے پینشن کا جو ہے انشاءاللہ کام کر کے دیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب آپ کو گردے میں اور پتے میں پتری یعنی کیڈنی سٹون یا گیل بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت شہر حدرباد میں سالوں سے اس علاج کے لئے قاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروس من نام آر ایس یونانی فارمیسی جہاں پر خاص طور پر پتے میں موجود پتری اور دوبارہ پتری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج آپ کو اس درد سے ہمیشہ کے لئے مل جائے گا چھٹکارہ نو سائیڈ ایفیکس نو آپریشن تشخیش کرتے ہوئے دوائے کی جاتی ہے فراہم تو دیر نہ کرے جلد ہی تشریف لائے آر ایس یونانی فارمیسی بہدرپورہ ایکس روڈ اپوزیٹ کنارہ بینک ہیدراباد مزید تفصیلات کے لئے ربط کرے 9390610436 پر خبر ہے شہر کی خبر ہے گاؤں کی خبر ہے ساری دنیا کی سیون ہچ نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں سیون ہچ نیوز